اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مہین ٹیپ ہوتی ہے ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں مکمل لیٹیر بتاؤں گا یعنی کہ مہین ٹیپ کی مدد سے آپ کو میں ملی میٹر سینٹی میٹر میٹر انچز سوت اور خود کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا مکمل گائیڈ کروں گا آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹیپ پڑی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو لکھا لکھائی نظر آ رہی ہے سب سے اوپر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے بی سی ٹائگر لکھا ہوا ہے بی سی ٹائگر یہ کامپنی کا نیم ہے اور نیچے آپ کو مائش نظر آ رہی ہوگی نو میٹر ملٹیپلائی سول آئی ایم ایم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے جو پانچ میٹر ہے اس کا مطلب ہے جو میٹر ٹیپ ہے یہ میکسیمم ہماری پانچ میٹر تک مائش کر سکتی ہے تو جو میٹر ٹیپ ہے وہ تین میٹر میں بھی ہوتی ہے پانچ میٹر میں بھی ہوتی ہے دس میٹر میں بھی ہوتی ہے پندرہ میٹر میں بھی ہوتی ہے تیس میٹر میں بھی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس یہ میٹر ٹیپ پڑی ہے یہ پانچ میٹر میں ہے اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سول ایم ایم لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا یہ دیکھیں میں نے یہ میرے مجنگ ٹیپ کھول لیا ہے تو جو سول ایم ایم لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے جو اس کی یہ جو اس کی ورث ہے یہ جو اس کی ورث ہے یعنی کہ اس سیرے سے لے کر اس سیرے سے لے کر اس سیرے تک جو پمائش ہے یہ والی پمائش ہے یہ جو اس کی چڑھائی ہے وہ سول ایم 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 ایس کا وہ یہ مطلب ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مجنگ ٹیپ کھول لیا ہے تو اس کے سیرے پر آپ کو ایک سٹیل کا نظر آئے گا یہ نظر آئے گا آپ کو ایک سٹیل کا یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تو اس کا بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا فنکشن ہے تو دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوز ہے اس میں غیب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کتنا غیب ہے یہ دیکھئے گا آپ اس کی بیک سائیڈ پر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ آپ کو یہاں پر غیب نظر آ رہا ہے جب ہم اس کو ساتھ ملائیں گے تو یہ غیب اس کا ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ غیب نظر آ رہا ہے تو جتنی اس کی مٹھائی ہوگی اس کی یہ مٹھائی ہوگی جتنی تو اتنا اس کے اندر غیب ہوگا یعنی کہ جتنی اس کی یہ مٹھائی ہوگی یہ والی مٹھائی اتنا ہی اتنا ہی اتنا ہی یعنی کہ جو مٹھائی ہے وہ تقریباً ایک ایم ایم ہوتی ایک میلی میٹر ہوتی ہے یہاں پر جو غیب ہے وہ بھی ایک میلی میٹر ہوتی ہے تو میں آپ کو سب فنکشن بتاتا ہوں اس کا کیا فنکشن ہے یعنی کہ اس کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ ہم جب پمائش رہتے ہیں تو ہم کو ہم کو کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم اکیلے پمائش لے سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہم اس کے مندر سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ جو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی باہر والی سائٹ سے پمائش لیئے باہر والی سائٹ سے میں اس کو کھینچوں گا تو اس کے اندر گاب آ جائے گا تو فرض کیا کہ میری پمائش آئی ہے ادھر تک تین سو ایم ایم تک پمائش آئی ہے میری یہاں تک تین سو ایم ایم تک تین سو ایم ایم تک یہاں تک میری پمائش آئی ہے اس سریعے سے یہ میں نے جو انگل ہے اس کے باہر والی سائٹ پر میں نے ٹیپ لگائی ہے کہ یہ باہر والی سائٹ پر تو جب میں اس کو کھینچوں گا تو یہ اس کے اندر گیاب پیدا ہو جائے گا یہ اب دوسری سائٹ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کی اندر والی سائٹ پر ٹیپ لگا کر تین سو ام ایم کی مارکنگ کروں گا یہ کہہ جب میں نے اس کی اندر والی سائٹ پر ٹیپ لگائی تو جو گیاب تھا وہ کور ہو گیا وہ گیا بلگو ختم ہو گیا تو جب میں یہ تین سو ام ایم پر اس کی مارکنگ کروں گا تین سو ام ایم پر یہاں پر مارکنگ کروں گا ہے یعنی کہ وہاں پر میں نے باہر والی سائٹ سے ٹیب لگتا ہے یہاں پر اندر والی سائٹ سے ٹیپ لگتا ہے لیکے میری پffff میں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا وہ اس ٹیم م ٹلیتی تو اس میں یہ گائب پیدا ہو گیا تھا یہ والا گیا گیا یعنی کہ یہ والی سائٹ ہے یعنی کہ انگل پر یہ والی اندر والی سائٹ آئی تو یہاں سے ہم نے پوائشلی اندر والی سائٹ پر تو ایک الای ملی یہاں پر گھاب آ گیا تھا لیکن جب ہم نے اندر والی سیڈ سے پماش لیا تھی اس سیڈ سے اندر ٹیپ رکھ کر تو جو ایک گیپ تھا یہ گیپ بلکل ختم ہو گیا تھا تو جو ایک ملی گیپ تھا وہ ایک ملی جو ایک ملی گیپ اس نے کور کر لیا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جب اندر و باہر سے پماش لیتے ہیں تو ہماری پماش میں فرق نہیں آتا اب میں آپ کو ایک بار دوبارہ سمجھاتا ہوں یہ فنگر کے مضل یہ میری فنگر فرد کہ یہ کوئی اپجیکٹ ہے یہاں سے ہم اس کے اس سیڈ سے پماش لیتے ہیں تو ہم میڈیو ٹیپ کھینج کھینج کر پماش لیں گے کھینج کر تو یہاں پر گیپ پیدا ہو جائے گا یہاں پر گیپ لیکن جب میں اس سیڈ سے پماش لوں گا یہ میں اندر والی سیڈ سے پماش لیا رہا ہوں اندر والی سیڈ سے یعنی کہ ایک ملی اس میں گیپ پیدا ہو گیا یہاں پر ایک ملی گیپ پیدا ہو گیا تو جب میں اس سیڈ سے پمائش لوں گا اس کی تو وہ جو غیب تھا وہ غیب بلکل ختم ہو گیا اور میں اس کے باہر والے سیڈ سے پمائش لے رہا ہوں یہاں والے سیڈ پہلے میں نے لی تھی اندر والے سیڈ سے وہ غیب آ گیا تھا یعنی کہ ایک ملے اندر غیب آ گیا تھا تو اب میں جب یہاں سے پمائش لوں گا اس کو پریس کروں گا ٹیپ کو تو غیب بلول ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہ جو ایک میلی غیب دیا ہوا ہے وہ صرف اس کی وجہ سے دیا ہے تاں کہ اگر ہم پمائش کریں اندر و باہر سے تو ہمارے پمائش میں فرق نہ آئے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ میٹر ٹیپ پر آپ کو دو پارس نظر آ رہے ہیں یعنی کہ سینٹر میں آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ریڈنگ نیچے لکھنے نظر آ رہی ہے ایک ریڈنگ اوپر لکھنے نظر آ رہی ہے تو یہ بیسیکلی انچز کو شو کرتے ہیں یعنی کہ یہ ایک انچ ہمارا ہو گیا ہے یہ دو انچ ہے یہ تین انچ ہے یہ چار انچ ہے یہ پانچ انچ ہے یہ چھے انچ ہے یہ سات انچ ہے یہ آگے آٹھ انچ ہے آگے نو انچ ہے دس انچ ہے یہ گیارہ آگیا ہے لیکن گیارہ کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ لکھا نظر نہیں آرہا آپ کو آگے آپ کو ایک ایفٹی لکھا نظر آرہ اس کا کیا مطلب ہے اپ ٹ کا مطلب ہے فوٹ جانے کہ یہاں پر ایک فوٹ مکمل ہو گیا جانے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اکہیں سکتے ہیں کہ ایک فوٹ میں 12 نچ ہوتا ہیں کلیرtek ہو گیا اس کے بعد اگر چلتے ہے ایک فوٹ کے بعد یہاں پر 13 نچوں ہو گیا 14 نچ Supreme کہ اگر ایک فوٹ میں بارہ انچ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو فوٹ میں چوبیس انچ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تیرہ انچ ہو گیا چودہ انچ ہو گیا پندرہ انچ ہو گیا سولہ انچ ہو گیا ستارہ انچ ہو گیا ٹھارہ انچ ہو گیا انیس انچ ہو گیا دیس انچ ہو گیا اکیس انچ ہو گیا بائیس انچ ہو گیا تیس انچ ہو گیا اگر پھر انہوں نے چوبیس نے دکھا چوبیس کی جگہ پر لکھ دیا دو فٹ یعنی دو فٹ یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں ایک فٹ کے آگے آپ کو لکھا نظر آئے گا تیرہ انچ سے پہلے آپ کو لکھا نظر آئے گا ایک ایک اس کے بعد ایک دو اس کے بعد ایک تینس کا کیا مطلب ہے ایک ایک شو کر رہا ہے تیرہ انچ کو اور ایک دو شو کر رہا ہے چود انچ کو ایک تین دیمونسٹریٹ کر رہا ہے پندر انچ کو ایک چار دیمونسٹریٹ کر رہا ہے سول انچ کو اس کا مطلب یہ ہے ایک ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک فٹ اور ایک انچ بنتا ہے ایک دو کا مطلب ہے یہاں پر ایک فٹ دو انچ بنتا ہے ایک تین کا مطلب ہے یہاں پر ایک فٹ تین انچ بنتا ہے یعنی کہ جو پہلے والی ریڈنگ ہے ایک وہ خود کو شو کر رہا ہے جو دوسری ریڈنیاں تین ونچ کو شو کر رہی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سولہ اور ستنہ کے درمیان یعنی کہ سولہ سے لے کر ستنہ تک ہمارا ایک انچ بنتا ہے سولہ سے لے کر ستنہ تک ایک انچ بنتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر لائنیں گنیں سولہ سے لے کر ستنہ تک تو آپ کو یہ لائنیں جو نظر آ رہی ہیں ٹوٹل سولہ لائنیں بنتی ہیں یعنی کہ ایک چھوٹی لائن پھر آگے ایک بڑی لائن ایک چھوٹی لائن ایک بڑی لائن تو یہ چھوٹی لائن ہے پہلی لائن ہے اس کا مطلب ہے آدھا سوتر جو آگے ایک لائن ہے بڑی اس کا مطلب ہے یعنی کہ سوتر مکمل ہوگا یعنی کہ یہ دو لائنیں ہیں چھوٹی لائن اور بڑی لائن ان دونوں کو ملا کر ہمارا ایک سوتر بنتا ہے تو جیسا کہ ہم لائنیں گنتیں ٹوٹل سولہ لائنیں ہیں تو سو لگ ہم دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے آٹھ جواب آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آٹھ ستر ہو گئے یعنی کہ ایک انچ میں آٹھ ستر ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایک ستر ہو گیا یہ دو ستر یہ تین ستر یہ چار ستر یہ پانچ ستر یہ چھ ستر یہ سات ستر یہ آٹھ ستر یعنی کہ اس کا مطلب ہوا ایک انچ میں آٹھ ستر ہوتے ہیں کلیر ہو گیا تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیچے والی ریڈنگ پر جو نیچے ریڈنگز لکھی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی ریڈنگز لکھی ہوئی ہیں ایک لکھا ہوا ہے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ایک ہے یہ شو کر رہا سینٹی میٹر کو یعنی کہ یہاں پر ایک سینٹی میٹر ہے یہ جو دو ہے اس کا مطلب یہاں پر دو سینٹی میٹر ہے اس کا مطلب یہاں پر تین سینٹی میٹر یہاں پر چار سینٹی میٹر یہاں پر پانچ سینٹی میٹر یہاں پر چھے سینٹی میٹر ہو گئے یہاں پر سات سینٹی میٹر ہو گئے یہاں پر آٹھ یہاں پر نو اور یہاں پر دس سینٹی میٹر مکمل ہو گئے ہیں دس کے آگے پھر انہوں نے ایک دو تین چار پائن لکھا اس کا مطلب ہے دس کے آگے ایک اس کا مطلب ہے دس اور ایک گیارہ سینٹی میٹر ہو گئے ہیں آگے یہاں پر بارہ سینٹی میٹر ہو گئے ہیں یہاں پر تیرہ سینٹی مٹر یہاں پر چودہ یہاں پر پندرہ اور یہاں پر سولہ سینٹی مٹر ہو گئے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو چھے سے لے کر ساتھ تک ہمارا ایک سینٹی مٹر بنتا ہے چھے سے لے کر ساتھ تک ایک سینٹی مٹر بنتا ہے لیکن اگر ان کے درمینے ہم لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چھوڑی چھوڑی لائنیں ٹھیک ہے نا ایک لائن ایک میلی میٹر کو شو کرتی ہے تو جیسا کہ آپ گن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے سے لے کر ساتھ کے درمینے آپ کو دس لائنیں نظر آ رہی ہوں گی یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس لائنیں نظر آ رہی یعنی کہ ایک سینٹی اس کا مطلب ہو گیا کہ ایک سینٹی میٹر میں دس میلی میٹر ہوتی ہے کلیور ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہاں تک پرمائش کر کے بتائیں کتنی بنتی ہے یہاں تک یہاں تک یہ جو بڑی لائن نظر آ رہی ہے یہاں تک پرمائش کر کے بتائیں کتنی بنتی ہے تو ہم کیسے کریں گے یہاں تک ہو گئے ہمارے نوے ایم ایم آگے ہم لائنیں گل لیں کتنی لائنیں بنتی ہے یہ ایک دو تین چار پانچ یہاں تک پانچ لائنیں بنی ہیں تو اس کا مطلب ہو گا یہ ہمارا یہاں پر پچانے میں ایم ایم مکمل ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہاں تک پرمائش کر کے بتائیں یہاں تک کتنی بنتی ہے یہ تین تک یہاں تین تک تو جیسے کہ ہم دیکھیں گے یہ دس ہو گیا یہاں پر ہماری پانچ آگے سو میلی میٹر اس سے آگے دس بیس تیس یعنی کہ ایک سو تیس میلی میٹر بنتا ہے یہاں تک آگے چلتے ہیں آگے فرض کیا یہاں تک اس نشان تک اگر اس نشان تک ہم دیکھتے ہیں کتنی پانچ بنتی ہے تو یہ بیس نظر آ رہا ہے بیس سینٹی میٹر اس کا مطلب ہے یہاں پر دو سو ہیں میں ہم ہو گئے آگے ہم دیکھتے ہیں نشان کی لائنیں گل لیں گے کتن لائنیں بنتیں ہیں یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ لائنیں بنتیں اس کا مطلب ہے یہاں تک دو سو چھ ایم ایم ہو گیا کلیر ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میٹر کے بارے میں جیسا کہ ہم ٹیپ کھول دے جائیں گے یعنی کہ یہاں پر پانچ سو ایم ایم ہو گیا یہاں پر چھے سو ایم ایم ہو گیا یہاں پر سا سو ایم ایم ہو گیا یہاں پر آٹھ سو ایم ایم ہو گیا یہاں پر نو سو ایم ہو گیا یہاں پر ہو گیا سو ایم ایم یہاں پر تو یہاں پر ہمارا ایک میٹر بنتا ہے سو یہاں پر ہمارا سو سینٹی میٹر ہو گیا یہاں پر ایک میٹر بنتا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ایک میٹر میں ہمارے ایک ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایک میٹر میں ہمارے انچز کتنے ہوتے ہیں جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں ایک میٹر کے سامنے یہ والی لائن آ رہی ہے یہ والی یہ والی لائن آ رہی ہے ایک میٹر کے سامنے یہاں پہ ہمارا ہو گیا انتالیس انچ آگے ہم گینیں گے یعنی کہ دو لائنوں کو ہم لائیں گے اپس میں تو ایک سوٹر بنے گا ہے ایک سوٹر دو سوٹر یہ یہاں تک تین سوٹر بن گیا تین سوٹر یعنی کہ ایک میٹر میں ہمارے ایک ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور انتالیس انچ اور تین سوٹر ہوتے ہیں انتالیس انچ تین سوٹر بھی کہہ سکتے ہیں تین فوٹ تین انچ تین سوٹر بھی کہہ سکتے ہیں کلیر ہو گیا اس کے آگے فرض کیا کہ ہم یہاں تر ریڈنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کتنی بنتی ہے ریڈنگ یہ بڑے نشان تک تو یہاں تک ہمارا ہو گیا ایک میٹر تو آگے یہ دس ہو گیا یہ بیس ہو گیا آگے لائنیں گل لیں گے ایک دو تین چار بڑے نشان تک پانچ لائنیں بنتے ہیں ہم بولیں گے یہاں تک ہماری فمائش ہو گیا ایک میٹر پچیس ہمیم یہاں پر ہم کہیں گے ایک میٹر پچیس ہمیم ہوگی اس طرح ہم جب ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں دو میٹر کہاں بنتا ہے جا کر یہ دیکھیں یہ ٹیپ ہم کھول رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو سو سینٹی میٹر نظر آ رہا ہے یہاں پر ہمارا دو میٹر مکمل ہو گیا دو میٹر ہیں کہ دو سو سینٹی میٹر اور دو ہزار میلی میٹر تو اس کے بعد ہمیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری میٹر ٹیپ ہے وہ کام پر برابر ہوتی ہے یعنی کہ نیچے والی لائن اور اوپر والی لائن کہاں جا کر برابر ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن برابر ہوگی میٹر ٹیپ کی یہاں پر یہاں پر کتنی پمائش بنتی ہے اوپر ہماری پچاس انچ بنتا ہے اور نیچے پمائش بنتی ہے ہماری بارہ سو ستر ایم ایم یعنی کہ اوپر پچاس انچ بھی بنتا ہے چار فٹ دو انچ بھی بنتا ہے ہمارا تو اسی طرح پچاس انچ پر ہماری میڈی ٹیپ برابر ہوئی ہے اور بارہ سو ستر پر آگے اس طرح سو انچ پر برابر ہوگی اور پچیس سو چالیس ایم ایم پر برابر ہوگی میں میڈی ٹیپ کھوڑ کر آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گئے ہمارے سو انچ یہاں پر بن رہا ہے یہ دیکھئے گئے یہاں پر بھی لانے برابر ہوگئی ہے مجھے ٹیپ کی اوپر والی اور نیچے والے دونوں لانے برابر ہوگئی ہیں یہاں پر نیچے پچیس سو چالیس ایم ایم پر ماش بنتی ہے اوپر سو انچ بنتی ہے آٹھ فٹ چار انچ بھی بنتی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائرہ من صحبیت ہوگی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملا ہوگا اگر آپ کو کوئی کوئی دعوت ہے تو آپ کمیٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کمیٹس میں مجھ سے سوال وغیرہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سوت ہیں ان کو ہم کس طرح ریٹن لکھتے ہیں کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو جو باقی ہیں یونٹس بغیرہ ان کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا میٹر سینٹی میٹر دیسی میٹر کے بارے میں تو اگر ہی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ